بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈے ٹری سیشن ٹو اور اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو سیلری سے سیلری کے نمیریکل کرارے ہوں سیلری کے جتنے نمیریکل آٹم فورٹین سے لے کے اب تک یہ ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اس میں جو میجر ایڈجسمنٹس ہیں اور لیٹس اٹیمٹ کا جو نمیریکل ہے سپرنگ ٹوئنٹی ٹری کا وہ سر میں آپ کو کروا دیتا ہوں اب بہت سے سٹوئنٹس نے کہا ہوگا ہے کہ سر اس میں کوئی وہ والا نمیریکل کروایئے گا میں نے کہا چلو میں وہ کروا دیتا ہوں صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کی لرننگوں اس سب سے پہلے فارمیٹ میکسیمم انکم ٹیکس کے نمیریکل میں کیا کیا آ سکتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو آپ کو اندازہ جو کہاں گیار زیادہ سے زیادہ نمیریکل میں یہی چیزیں ڈسٹ ہو سکتی ہیں یہی چیزیں آنی ہیں لو سر جب ہم بات کرتے ہیں نمیریکل کی تو سر نمیریکل تو شروع ہوگا میسٹر اے بی سی یا کوئی بھی نام پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے کمپیوٹیشن آف اور اس کے بعد جو ورڈز آپ نے لکھنے ہیں پریفر کریں گے وہ ریکوائرمنٹ کیوں عام طور پہ جو کہے جاتے ہیں وہ ٹوٹل انکم ٹیکس سیبل انکم ٹوٹل انکم ٹیکس سیبل انکم نارملی یہ الفاظ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آ گیا ٹیکسیر نارملی ایکسپیکٹ کروں گے آپ کے کیس میں دوزار تہیس ہوگا شاید ٹو جیرو ایکس تری ہو فرق نہیں بڑھتا اس کے بعد انکم ہوگی یا سیلڈی کا ہیڈ ہوگا یا بزنس ہوگا یا کیپیٹل گین ہوگا یا انکم فروم پروپٹی ہوگی یا انکم فروم ہمارا ٹارگری کے میکسیمم کیا آ سکتا ہے بھئی یہ پانچ اٹھز ہی آئیں گے نا اچھا اس کے علاوہ ایف ٹی آئر انکم بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایکزیمٹ انکم بھی ہو سکتی ہے سر جی زیادہ سے زیادہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ٹوٹل کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹل انکم سب سے پہلے جب ہم questions کی adjustments پڑھ لیتے ہیں اور adjustment کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے بار ہم رکھتے تب ہیں جب ہمارا پہلا stop ہوتے گے ہم ٹوٹل انکم تک پہنچیں جب ہم ٹوٹل انکم پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں less کرنا ہوتا ہے exempt income exempt income less کریں گے اس کے بعد ہمیں less کرنا ہوتا ہے FTR انکم اس کے بعد ہمیں less کرنا ہوتا ہے separate block item یہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں اصل میں ہم پہلے آئے total income کی طرف تو ہم نے heads of income سارے کر لیے FTR کر لیے exempt کر لیے separate block item کیوں نہیں آپ نے لکھا separate block item in heads of income کے اندر ہوتی ہے میں نے اس کو کیا total income total income maximum income جو شو کرنی تھی پیک پوائنٹ پر لے گیا اب نیچے ہوتا رہا ہوں واپس taxable income کی طرف exempt less کی FTR less کی separate block item less کیا اور اس میں سے پھر deductible allowance less کیا جو کیا ہو سکتا ہے یہاں زکاہت ہوگا یہاں worker welfare fund ہوگا یہاں worker profit participation fund ہوگا یہاں کیونکہ ہم اس سے سوچ رہے ہیں کہ maximum کیا آ سکتا ہے تو اس کو accordingly ڈیل کر رہے ہیں deductible allowance less کر دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی taxable income یہ وہ income ہے جو tax کے قابل ہو چکی ہے اس پر slab کے مطابق tax لگنا ہے یہ ntr income ہے یہ وہ income ہے جس پر slab دیکھ کر tax لگانا ہے page 50 والا یہاں iqp کی book میں chapter 4 کے بعد جو rates ہیں table ہے table سے دیکھیں tax لگانا لو سر taxable income کے امیجیٹلی بات کام آتا ہے آپ کا tax liability rate لگایا tax liability rate کونز ہے table سے rate دیکھیں tax liability کے بعد فوری آپ کو tax credits کی طرف جانا پڑے گا اس میں سب سے پہلے full time teacher کا ہے اب یاد رکھنا full time teacher کی salary income کو full time teacher کی salary income کو solid person کے table سے دیکھنا ہے اور اس پر جو tax آئے گا اس کا 25% لے کے لیس کرنا ہے سر جی میری بات پک کر گئے ہیں کیا پتہ ہے اس بندے کی salary income کم ہو business income زیادہ ہو اور وہ sell lead person ہی نہ ہو لیکن جب credit نکالیں گے تو sell lead person جو salary income ہوگی وہ sell lead person والا rate نکال کے اس کا 25% لیں گے میری بات پک کر گئے ہو اچھا جی full time teacher کے بعد آ گیا یہ less کریں گے تو آپ کے پاس ایک amount آئے گی اب کے بعد یہ والی amount tax liability ہوگی اور اس کے بعد آپ کو full time teacher کے بعد آپ کو foreign tax credit ملے گا اور وہ کیا ہوتا ہے actual foreign tax paid actual foreign tax paid اور average rate اور average rate کیسے نکالتے ہیں a over b into c یہاں پر جو a ہے یہ والی tax liability ہوگی سر جی میری بات پک کر گئے ہیں یعنی full time teacher less کرنے کے بعد جو amount ہے یہ وہ والی amount لیں گے for the purpose of calculating foreign tax credit پھر اس کے بعد اس کو less کر دیں گے یہ less کریں گے تو آگے آئے گا foreign tax credit جو ہے وہ less کر دیا اب جو amount آئی اس پر آئے گا donation یا contribution to pension fund یہاں پر بھی rule اتنہ ہی ہوگا a over b into c تو یہاں پر a کیا ہوگا یہ والی amount سر سمجھ آ رہی ہے اس کو بھی less کر دیا جب اس کو less کیا تو جو amount آئی اس پر اب آپ tax لگانے لگ جائیں گے tax on separate block item پر جو text تھا وہ ایڈ کریں گے وہ ایڈ کریں گے tax on ftr پر جو text تھا وہ ایڈ کریں گے یہ دونوں ایڈ کر دیئے اس کے بعد آپ less کریں گے dollars عام خراา advanced x taxi deducted by employer tax paid on import tax deducted ایڈپٹیڈ آن ایف ٹی آر یہ ساری چیزیں لیس کریں گے اور فائنلی آپ کے پاس آ جائے گا ٹیکس پیبل یہ فائنلی آپ کے پاس ٹیکس پیبل آ جائے گا البتہ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کر چکا ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے بعض اوقات نہ فوراں سورس انکم بھی ہوتی ہے بعض اوقات فوراں سورس انکم بھی ہوتی ہے اس کو علیدہ مینشن کرنا ہوتے ہیں جب آپ فوراں ٹیکس کی بات کریں تو پھر فوراں انکم کی بھی بات کریں نا سر جی سمجھ آ رہی ہے لو سر مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ٹیکی بات ہی کیپنگ ان مینڈ کے ابھی تک پچھلے ڈائی دنوں میں ہم نے جو کیا ہے سٹیپ با سٹیپ ایک ترتیب سے چلتے ہیں یہ ساری چیزیں آتی جائیں فورمیٹ میں دکت نہیں ہے فورمیٹ میں دکت نہیں ہے فورمیٹ سمپل ہے ایک ترتیب ہے آپ چوتھا سوال کر رہے ہوتے ہیں فورمیٹ آپ کی آت پہ جاڑ جاتے ہیں آپ کو سمجھ جاتی ہے یا یہاں یہ یہ کرنا ہے تو فورمیٹ میں دکت نہیں ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات یا کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کے ساتھ فنان چیز بھی ایڈ ہوتی ہے کیا ری فنڈ بھی آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے پھر یہاں پر ٹیکس پیبل کے ساتھ سلیش ری فنڈ بھی آ جائے گا اگر ری فنڈ بھی آئے گا تو وہ مائنس بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور ساں ہاں ایک چیز اور ہے کہ بعض اوقات لاؤسز ہوتے ہیں تو جب لاؤسز آ جائیں تو لاؤس ہم شو تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد سوال ختم ہونے کے بعد نیچے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ لاؤسز کیریڈ فورڈ کتنے ہیں اب بعض اوقات سوال میں پنلٹی ہوتی ہے جیسے آپ نے پروپٹی خریدی تھی اور وہ اس کی پیمنٹ کیش میں کی تھی تو فائی پرسنٹ پنلٹی تھی یاد ہے تو اگر کوئی ایسی ایڈیشنل انفرمیشن ہو یا کوئی بھی ایسی ایڈیشنل انفرمیشن جو سوال کے حوالے سے بہت کروشل ہے وہ نہ آپ کو اس پہلے صفحے بگنی چاہیے میں نے آپ کے سامنے یہ پہلا صفحہ سجایا ہے ورکنگ تو ہمیشہ اگلے صفحے پر جاتی ہے وہ ورکنگ میں جاتی ہے وہ ورکنگ میں جاتی ہے یہاں پر صرف کیریٹ فورڈ لاؤسز آئیں گے جو بھی یہ بزنس کا سپیکولیشن باقی اور اگر کوئی پنلٹی ہے تو اس کی بات کر دیں گے سر وہ ورکنگ میں شو کر کے یہاں پر صرف فائنل لکھیں گے نا جو کیریٹ فورڈ ہوا لو سر نہیں اس کو شو کریں گے بقاعدہ کر کے نورملی ایسے ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی انفرمیشن آ جائے تو ہم پھر اس کو ایک علیدہ کولم بنا دیتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر لاؤسز آ گیا اور ایک طرف لاؤس آ گیا بزنس کا جو کیپٹل گین کے ساتھ ایجسٹ ہونا ہے یا کسی دوسرے ایڈ کے ساتھ ایجسٹ ہونا ہے تو پھر نہ ایک اس سے پہلے کولم اور بن جاتا ہے یہاں پر بزنس میں لاؤس آ گیا سو کا کیپٹل گین آ گیا چھ سو کا ہاں تو پھر یہاں پر ہم دکھا دیتے ہیں پائشو کی انکم یہاں پر ڈیش دکھا دیتے ہیں اس طرح سے کر لیتے ہیں اگر لاؤسز آئے کیونکہ جو کومپریینسیو جو کوسن ہوتا ہے اس میں اس طرح سے جنرلی نہیں ہوتا اس طرح کا سوال چھوٹا سوال ہوتا ہے چھے آٹھ مارکس کا جو وہ ٹیسٹ کرتا ہے لیکن اگر وہ کرتے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ ایک کولم ایڈ کریں گے اور فائنل فگرز رائٹ سائٹ پر لکھتے رہیں گے اور جو ایڈجیسٹر بلانس کو لیٹ سائٹ پر ایڈجیسٹ کرنے سر جی یہ ڈسکشن تھی ماری فارمیٹ کی میں آپ کو اب لے کے چلنا ہوں لیٹسٹ اٹمٹ کے لیٹسٹ اٹمٹ پر جو کوسن ہے تھا اس کی طرف دیکھئے نومیریکل کو سولف کرنا ریکوائر کرتا ہے دو طرح کی سکل پہلی اور سب سے امپورٹنٹ سکل تو ہے کہ بیک گراؤنڈ پر نالج ہے آپ کے پاس اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی یہ جو پہلے ڈھائی دن تھے یہ تو اصل میں آپ کو ایکوپ کرنے کے لیے تھے کہ آپ کے بیس پر نالج ہوگی تو میں آپ کو دوسری سکل چکھاؤں گا دوسری سکل ہے ڈیٹا ہینڈلنگ سکل سر کیا آپ ڈیٹا کو ہینڈل کر پاتے ہیں اور پریزنٹ کر پاتے ہیں یہ آٹ تو سر آپ کی بیک گراؤنڈ میں فٹنس ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے محنت ہوتی ہے گول کرنا گول سیکھنا کہ گول کیسے کرنا ہے یہ سب سے آخری سٹیپ ہے یہ آخر میں سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کو رننگی اتنی کرائیں گے کہ آپ ایک بار ڈیولپ ہو جائیں گے سر جی میری بات سمجھا رہی یہ جو اس جو کوئی بھی سوال ہے اسے ہینڈل کس طرح کرنا ہے پیپر میں اب میں اس پر فوکس کر رہا ہوں چونکہ میں آپ کو یہ ساری باتیں سکھا جاؤں گے کس سیلری میں کورمنڈیشن کی کیا ایڈجسمنٹ ہے کنوینس کی کیا ہے سوال کو پڑھنا کیسے ہے ہینڈل کیسے کرنا ہے لیٹس ٹیٹم کا سوال ہے سرسکو کرتے ہیں سپنگ ٹوئنٹی تھری کا کوشن نمبر وان چینگ اچائنیس سٹیزن ہیز بین ان پاکستان سنس ٹو تھوزنڈین فیفٹین کیا آپ کو یہ سکرین کلیر نظر آ رہی ہیں تھوڑا بڑھا کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ کو چکے پڑھیں گے میکنیا آپ کو یہ سہم bo Admiral schat کیا آپ کو بڑھیں گے اس کو میرے خیلق پیسٹ نہیں کیا ہوا کوپی کیا ہوا لو سر اسے ہیں جو سپرنگ اٹینڈ میں بچے پیپر دیتے ہیں نا اس وقت تو سال نہیں ختم ہوا ہوتا یہ کہتے ہیں آپ ازیوم کریں کہ سال ختم ہو گیا وگرنہ مارچ میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کو کہے کہ جون میں شہر بھیج دیا تو آپ کہیں گے یارے جیبہ آدمی ہے جون تو بھی آئی نہیں سہر سمجھا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ازیوم کریں اس بار نہیں کہے گا کہ آپ ازیوم کریں اسے پتہ ہے کہ ہمارا تیس جون لاسٹ دیڈ ہے ٹیکسیئر کی اور وہ گزر چکی ہے یہ دو ہزار چائنیز سیٹیزن جو ہے دو ہزار پندرہ سے سیٹیزن تھا چینیز سیٹیزن ہے میری پاکستان since year 2015 for career growth he's left his employment with hope limited and unlisted FMCG on this september 2021 and joined a leading chain of hotels name desire hotels on ایک اکتوبر دوزار بائیس the detail of his emoluments during the year entities june دوزار تیس are as follows جیسے ہی میں نے یہ سوال پڑا میرے ذہن میں یہ ہے یہ بندہ باہر گیا پاکستانی بندہ نہیں ہے چینیز سیٹیزن اب اس نے مجھے بتا دیا ایک بات اس نے اور بتا دی کہ تیس سپٹیمبر دوزار بائیس کو اس نے ایچ ایل چھوڑ دیا ہے اور ڈی ایچ جوائن کر لیا ایچ ایل ہوم لیمیٹڈ جو کہ ایف ایم سی جی ایف ایم سی جی بس سمجھتے ہیں فاش موونگ کنزومر گوڈز یہ سرف سابن ریگلر یوز کی دو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ایف ایم سی جی کہا جاتا ہے اس ادارے کو چھوڑ کے یہ ایک ہوتل میں آگا ہے ڈیزائر اوٹل میں ہوب لیمیٹڈ میں اس کی سہلی ساڑھے تین لاکھ تھی ڈیزائر اوٹل میں اس کی سہلی ساڑھے چار لاکھ اب ساڑھے تین لاکھ کتنا عرصہ اس نے لیا اس سال سر جی آپ کا جولائے اگست ستمبر تری منتھ اس نے ساڑھے تین لاکھ سیلی لیا ہے اور باقی نائن منتھ اس نے ساڑھے چار لاکھ میڈیکل الانس ہے یہ بھی تین ماہ اور نو ماہ اثر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تاکہ یہ تری منتھ ہے یہ نائن منتھ ہے لانچ پروائیٹ کیا گیا ہے کمپنی مینٹینڈ کار ہے کاؤسٹ بھی ہے مارکٹ ویلیو بھی ہے بونس بھی ہے گرہ چوٹی بھی ہے ایڈیشنل انفرمیشن میں وہ کہتا ہے 2 ریٹرن ٹکٹس ہیں چائنہ سے جو 6 لاکھ تک کے ریٹرن ٹکٹس جو ہے وہ پروائیٹ کرتا ہے ایمپلوئر اور اس سال میں ساڑھے پانچ لاکھ تک کی ٹریولنگ کی ہے اس نے ساڑھے سات لاکھ پہ اس نے کانٹریکٹ سائن کرنے کا لی ہے ڈی ایج سے چار لاکھ پہ اس نے کمیشن لی ہے کانٹریکٹ سیکیور کرانے کی 3.8 ملین جو لون تھا اس کو ڈی ایج نے پے کر دی ہے سیل لون پے کر دی آپ کا چینگ ایز اپٹینڈ دس انٹرسٹ فری لون فرم ایچ ایل یہ اس نے ایچ ایل سے انٹرسٹ فری لون لیا ہوا تھا جس کو ڈی ایج نے پے کر دیا ایچ ایل پرانا بندہ تھا نا پرانے ایمپلوئر سے لون انٹرسٹ فری لیا ہوا تھا جب وہ ڈی ایج کے پاس آیا تو اس نے اس کو پے کر دیا اس لون سے اس نے گھر خریدہ تھا کنسٹرکٹ کیا تھا گھر اور اس سے اسے آٹھ لاک روپیہ کرایا آ رہا تھا گھر کنسٹرکٹ کیا تھا اس لون سے اٹھتیس لاک کے لون سے اور اس نے کیا کیا ہے آٹھ لاک روپیہ کرایا آ رہا ہے سر جیسے ہی میں نے یہ پڑا میرے ذہن میں ہے یار یہ تو انکم فروم پروپٹی یاد رکھنا انیشل ریڈنگ کر رہا ہوں میں آپ نے نیمریکل دو بار پڑھنا ہوتا ہے جب پہلی بار آپ نیمریکل پڑھیں گے تو آپ نے خاص ایکسٹینٹ تک ہی پڑھنا اور چیزوں کو سمجھنا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ تو دوبارہ آپ نے جب لکھنا ہے تو جانا ہی ہے تو انیشل ریڈنگ میں اگر آپ ہیڈز آف انکم ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں ایف ٹی آر سیپریڈ بلوک آئٹم ایگزیمٹ انکم ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں سر آپ ڈیڈکٹیبل علاوانس و ٹیکس کریڈٹ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جب آپ نے حل کرنے لگنا ہے سوال کا سکیچ آج ہے کہ یار موٹی موٹی یہ باتیں کر رہا ہے اگلی بار ساتھ ساتھ حل کرنا ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل میں جانا پہلی بار آپ نے زیادہ ڈیٹیل ایکسپلور کر کے کیا کر لینا ہے آلٹیمیٹلی جب آپ اس کو پرفارم کر رہے ہوں گے تب میکسیمم ڈیٹیل ایکسپلور کرنی ہے سر سمجھ آئیے پہلی بار میں صرف ہیڈز آف انکم نیچر آف انکم ٹیکس کریڈٹ ہے ڈیڈکٹیبل آف سیس کو دیکھنا ہے میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں تک پڑتا آیا ہوں سارا ہی سیلری تھا سارا سیلری تھا نا ایک بات میں نے یہ زور نوٹ کی کہ یہ چائنہ کا بندہ ہے لیکن دوزار پندرہ سے یہاں پہ تو یار چائنہ کا بندہ اور تین سال تک یہاں پہ ہے تو شورٹ ٹرم ریزنٹ والی بات ہے اس کے بعد تو نورمل ہو جاتی ہر چیز ایسا ہی ہے نا تو میں یہی دیکھ رہا ہوں آگے سوال میں شاید اس نے آگے کچھ کہا ہو لیکن میرے دماغ میں ایک بات ہے کہ یار بندہ چائنہ دے شاید آگے کوئی ایڈجیسمنٹ نکل آئے کشن رکھا ہوا ہے یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے اب آگے چلتے میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ سوال پڑھ رہا ہوں اور اسیس کر رہا ہوں اچھا جناب ڈیورنگ دے یئر اس نے چائنیز یین اکتیس ہزار پہائیس ہو نیٹ آف تھرٹی اس نے یہ وصول کی ہے تیس پرسنٹ ایکس کٹا ہوا ہے اس پر سرجی اگر تیس پرسنٹ ایکس کٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے ہیں یہ ستر برسنٹ ٹھیک ہے جو کہ پاکستانی بارہ لاکھ ساٹھ ہزار بندہ اس نے کہا ریٹ کیا بتاؤں ریٹ کا تو پتہ نہیں جلتا آج گل پاکستان میں کنورجن ریٹ کا ان نے ریٹ دے ہی دی ہے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں آگئے ہیں یہ اس کا شیئر تھا پروفٹ کے جو بزنس کا یعنی یہ انکم فروم بزنس بھی ہے اور یہ فورن سورس انکم بھی ہے باہر سے آرہا ہے پیسہ فورن سورس انکم ہے اور بزنس کر رہا ہے تو بزنس کی انکم ہے ٹیکس بھی کٹا ہوا ہے فورن سورس انکم بھی ہے ٹیکس بھی کٹا ہوا ہے تو شاید اس پر فورن ٹیکس کریڈٹ بھی ملے اب دیکھنا پڑے گا یہ ہماری ویسے ٹیکس انکم میں ایڈ ہوگا تو فورن ٹیکس کریڈٹ ملے گا ٹیکس کریڈٹ والی بات فورن سورس انکم یہ ہیٹس یہ نوٹ کرنے ہیں اچھا جی یونینٹ ہے یہ اس نے ریشیف کی ہے نائن سیون سین فائی زیرو ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ کا مطلب ہے ایف ٹی آر انکم بونس ڈیویڈنٹ ہے دو ہزار شیئرز کے اکمپنی لیسٹیڈ ڈا پاکستان سٹوک شین فیر مارکٹ ویلی ایل شیئر آن دیٹ آف انٹائٹنمنٹ آف ڈا بونس انڈ سر جی فیر مارکٹ ویلیو ایل کے شیئر کی اور جس وقت بونس ملا ہے اس وقت شیئر پچیس اور بیس رو پہ تھی بونس شیئر ملے ہیں اور بونس شیئر کی اس نے فیر مارکٹ ویلیو بھی بتا دی بونس شیئر پہ ٹیکس نہیں لگنا یہ جب بیچیں گے تو ایک ہی بار ٹیکس لگے گا کیپٹل گین کی ایڈ میں ہی ٹرانسفرڈ اور این اماؤنٹ آف روپیز چھے لاکھ ڈا بینک کاؤنٹ آف نون پروفیٹ سرجی نون پروفیٹ آگنیزیشن کا مطلب ہے ٹیکس کریٹٹ اینوال پریمیم دیا ہے تین لاکھ روپی کا لائف انشورنس پولیسی پہ ایک دم بندے کا دماغ بند ہو جاتا ہے یہ لائف انشورنس پولیسی پہ پریمیم دیا ہے تو میں کیا کروں اگر آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تو کچھ نہ کریں سوال بنانے والے بھائی دو تین اٹیمٹ سے سوال بنا رہے تھے انہوں نے پہلے اس پر ٹیکس کریٹٹ ملتا تھا اب کچھ نہیں ملتا اب اگر کوئی پرانا سٹوڈنٹ اس سوال کو اٹیمٹ کرے گا تو شاید وہ اپنی پرانی نولیج استعمال کرے جو نقصان دے ہوگی کیونکہ اس وقت تو ہم نے جو بھی جواب دینا ہے وہ کرنٹ ٹیکس کے مطابق دینا ہے نا تو بھائی اس میں کچھ بھی نہیں جائے ایک ایک ایجسمنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کی سوال کو ایبزاوب کرنا ہے تسلی سے سوال کو پڑھنا ہے سر اس کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی مجھے حیرت ہوتی ہے اور کہ بچے سٹوڈنٹ نومیریکل کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹین ایجسمنٹ پڑھے اور ویٹس اپ آگے تو نومیریکل چھوڑ دی کہ پہلے میں ویٹس اپ دے دیکھ لوں ہاں سر جی ایسے نہیں ہوتا ایسے پیپر کی پریکٹس نہیں ہوتی اور ایسے آپ عادت نہیں ڈیولپ کر باتے نومیریکل کا مطلب ہے کہ آپ گھڑی پر ٹائم دیکھ کے کہیں کہ یار اب اگلے چالیس منٹ میں دنیا کا اور کوئی کام نہیں کر سکتا موبائل کو کہیں بیک میں سائلنٹ کر کے پلیس کریں اور نومیریکل کرنے کے بعد ہی اب آپ نے واپس دنیا میں آنا ہے اس سے ہوتی ہے نومیریکل کی پریکٹس تو جب آپ نومیریکل کو توڑ توڑ کے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ سٹورنٹس ویسے جنرلی جو جو کتاب میں نومیریکل ہے اس کی کالٹی چیک کر رہے تھے اچھا اس کی یہ جسمنٹ ہے یار یہ تو باہر باہر دے رہی ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے سر جی آپ اپنا نومیریکل صحیح سے دیار کریں ہمارے جو آج کے سٹورنٹ ہے ان کے اندر آڈیٹر بننے کی صلاحیت وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ موجود ہے سر جی نہیں چیزوں کی کالٹی چیک کرنی چھوڑ دے ایز ای سٹوڈنٹ بی ایو کریں یہ نومیریکل ہے اس کو میں نے حل کرنا ہے اس کو حل کریں اور باقی ساری باتیں انسٹرنل ہیں خالی بیٹھے بیٹھے نومیریکل پڑھنا اور ذہن میں سوچ لینا کہ انشاءاللہ میں اسی طرح کروں گا تو یہ ہو جائے گا یہ بالکل غلط ہے یہاں بس وہ کتاب پہ ہی سائیڈ پہ چھ ساتھ ایجیسمنٹ لکھ دینا اور اینڈ پہ دیکھنا سولوشن اور کہنا ہاں ایسا ہی ہے میں نے بھی ایسا ہی کرنا تھا اس نے بھی بالکل ویسے ہی کیا ہے لگتا ہے اس کو میرے ذہن کا پتہ چل گیا ہے سر ایسے نہیں ہوتا نومیریکل کرنا ہے نومیریکل کو درمیان میں نہیں چھوڑنا آپ کی ٹیکس ایبل انکم غلط آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے میری ٹیکس ایبل انکم غلط ہے آپ پہلے سلوشن دیکھ کے ٹیکس ایبل انکم ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد آگے ایجیسمنٹ شروع کرتے ہیں اس سے نومیریکل کی تیاری نہیں ہوتی آپ کو نہیں بتا کہ پیپر میں آپ کے بعد سلوشن نہیں ہونا آپ نے اپنے نومیریکل پہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفٹ لگا دیں جو کرنا ہے پھر اس کے بعد سلوشن اور سلوشن سے زیادہ بہتر ہے کہ ایکچول چپٹر پہ جا کے دیکھیں کہ یار یہ فورن سورس انکم کا کیا کرنا تھا میں فورن سورس کی چپٹر میں جا کے دیکھوں اب جب آپ فورن سورس انکم پڑھیں گے نا جس کی اپلیکیشن آپ نے دیکھی ہوگی آپ کو وہ بھولے گی کبھی نہیں سر جی میری بات سمجھا رہی ہے نومیریکل کرتے ہوئے سٹوڈنٹس یہ ساری گلتیاں کر رہے ہیں فوکس نہیں ہے ٹائم ایلوکیٹ کر کے فوکس رہیں اور اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ اس نومیریکل کو دیں اس کے بعد کچھ اور کریں یہ بہت ضروری باتیں اور آپ چالیس منٹ پینتیس منٹ ایک کوئیسن کو نہیں دے رہے اور توڑ توڑ کے سوال کریں یقین کریں آپ نہیں پک کر پائیں گے آپ کی عادت ہی نہیں ڈیولپ ہوگی سٹوڈنٹ کی ڈیڑھ سفے کا کوئیسن بڑھنے کی عادت ہی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی اس کا دل چاہتا ہے بس ایک لائن کا سوال ہو بس میں جلدی عزیز کا جواب لیتا ہوں سر آرام سے پورے سوال کو پڑھیں آخر تک اپنے آپ کو الارٹ رکھیں کہ پتہ نہیں اس وقت کیا آئے وہ جیسے بندہ فون نہیں سن رہا ہوتا تو آخر تک سوچتا کہ یار اس بندے کے فون کرنے کا اصل مقصد کیا ہے یہ نہیں سمجھا رہے تو آخری لائن تک اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور الارٹ رکھیں کہ بھائی یہ اس میں اب آخری لائن تک الارٹ رہا ہوں یار یہ چائنہ کا آدمی ہے نیچے سے کوئی ورائیٹی نہ نکال دے آخری لائن میں سر ہوتا ہے نا ایسے سر الارٹ رہنا ہوتا ہے تو یہ کونسنٹریٹ کرنے کی عادت فوکس کرنے کی عادت نہیں ڈیولپ ہو پاتی ہے آپ کی چالیس میٹ تک بہرحال سر جی question آپ کے سامنے آ گیا ہم نے اب اس کو solve کرنا ہے مِڈیوہ مِڈیوہ ہای جنگ ممت مِante مِڈیوہ زمان مِنم مِع جنگ مِنم مِنم جنگ سب سے میجر اجسمنٹ کیا ہے انکم فرم سیلری ورکنگ نمبر ون یہ لکھا اور اب میں آگے چلنے لگا ہوں یہ پہلا صفحہ میں نے پہلے صفحہ پہ اتنا ہی لکھنا ہے سر جی ہر سٹیپ کو پک کرنا سوال کرنا کیسے ہے ہر سٹیپ پر سر میں بنا بنایا ہے سلوشن آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں شاید چیز سوال کر دیتا یہاں پر یہ آنا تھا میں پورا سوال کیوں کرا رہا ہوں ایک ایک بریقی observe کریں کس پوائنٹ پر کہاں پہ رکھے کون سی چیز شروع کر دی ہے میں نے پہلا صفحہ کھولا ہے میں نے یہ باتیں لکھی ہیں ورکنگ نمبر ون انکم فروم سیلری لکھی میں نے صفحہ پلٹ دیا اب میں اگلے صفحہ پر آگیا ہوں اور میں یہاں پر شروع کر رہا ہوں ورکنگ نمبر ون انکم فروم سیلری سر آپ لوگوں سے بس ایک ریکویسٹ ہے ذرا وہ نکال لیجئے کیلکولیٹرز اور مجھے فگرز کوٹ کرتے جائیں سوال observe کرتے جائیں نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو پی ڈی ایف بنے گی اس کی یہ جو میں کروا رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں سر پلیز دیکھئے گا سر جی بیسک سیلری ساڑھے تین لاکھ تھی تھری منت کے لیے اور چار لاکھ پچاس ہزار تھی نائن منت کے لیے جی بھئی فائیف ون زیرو زیرو ٹرپل زیرو فگر مجھے کوٹ کرتے رہے گا دو تین لوگ کریں گے تو غلط نہیں ہوگی ایسا نہ ہو کہ ایک آدھ پھر غلط ہو جائے اور باقی سوال بھی آگے کونٹینو ٹھیک نہ ہو پائے سر جی میڈیکل علاوانس کتنا ہے سر تھرٹی فائیف تاؤزنڈ انٹو تھری پلس سکسٹی تاؤزنڈ انٹو نائن جی بھئی سکس فورٹی فائیف تاؤزنڈ میڈیکل لاؤنس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے پہلے تو یہ سوچو میڈیکل فیسلٹی تو نہیں تھی اگر ہوتی تو میں فوراں میڈیکل لاؤنس کو مارک کرتا کہ بھائی جن میڈیکل فیسلٹی ہے میڈیکل لاؤنس کو مارک کر لو سر جی اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہوا کہ یہ ایکزیمٹ ہوتا ہے اپ ٹو ٹین پرسنٹ آف بیسک سیلری سر بیسک سیلری کتنی ہے فائیف پوائنٹ ون ملین یعنی پانچ لاکھ دس سزار تک ایکزیمٹ تو ٹیکسیبل کتنا ہوگا ایک لاکھ پینتیزار سر جی سمجھ آ رہی ہے آگے چلتے ہیں یوٹیلٹیز بیس ہزار ملٹی پلائے بائی تری پلس تیس ہزار ملٹی پلائے بائی نائن جی تین لاکھ تیس ہزار بھائی یہ میں نے لکھ دیا سر جی لانچ یہ سبسیڈائز لانچ ہے اور سبسیڈی کتنی مل رہی ہے سر جی دس ہزار ملٹی پلائے بائی تری لیکن رک جائیں یہ جو ہوتل والا آپ کا ایمپلائر جس کا ہوتل ہے اور وہ آپ کو کھانا دے رہا ہے میں نے کل پڑھایا پرسوں پڑھایا وہ کیا ہے اگر آپ کا ایمپلائر ہی ریسٹرانٹ یا ہوتل ہے اور وہ آپ کو فری ہے سبسیڈائز فود دے رہا ہے تو اس پہ ٹیکس اس وجہ سے یہ صرف ٹھائٹی داؤزنڈ ہوگا فود پرووائیڈڈ بائی ڈی ایچ is اگزیمٹ سجی کلیر ہو گئی بات اب تھوڑا ساگے چلنا ہے کمپنی مینٹینڈ کار ہے سرکار کنوینس کی بات کر لے تو اچھا پرانے بندے نے دیوئی تھی تیس لاکھ والی گھاڑی اچھا دیا کس مقصد کے لیے سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون پرپس کیا ہے بوت اوفیشل اور پرسنل یعنی پانچ پرسنٹ کس کا لیز ہے یا ہونڈ ہے کچھ نہیں بتایا اس کا مطلب ہے ہونڈ ہے ہونڈ ہے تو کیا لیں گے کس لیں گے سرک پرانے ایمپلائیر ہے تین ماہ کے لیے ہمارے پاس تھی انٹو تھری بائی ٹویلف پلس دوسرے ایمپلائیر نے بھی کارڈی کس لیے دی تھی بوت اوفیشل اور پرسنل اس کی ویلیو کیا تھی پچاس لاکھ انٹو نائن بائی ٹویلف پلیز اب مجھے ایک فائنل فگر بتائی تھری ملین انٹو فائیو پرسنٹ انٹو تھری بائی ٹویلف پلس فائیو پرسنٹ انٹو فائیو ملین انٹو نائن بائی ٹویلف جی بھائی ٹو ٹویلی فائیو تاؤزند وہ مشکل تو نہیں لگ رہا سر انوار بونس سر جی بونس کتنا ہے سر جی آٹھ سکھانا کے پریزنٹ کیسے کرنا یہ قرار ہوں اب اگر آپ کو یہ بات بھول گئی ہے کہ گریچوٹی پر رول کیا تھا پھر شاہ باش ہے بھئی پھر گیم نہیں چل سکتیے گئے چونکہ ہم نے کہا تھا ان اپروڈ گریچوٹی مجھے یاد ہے گریچوٹی کا سٹیپ نمبر وان تھا یہ دیکھیں گے گورنمنٹ کی تو نہیں ہے پھر ٹو تھا اپروڈ ہے یا ناٹ اپروڈ ہے اور اگر ناٹ اپروڈ تھا تو کیا تھا سیونٹی فائیو تاؤزن یا ففٹی پرسنٹ اف دی گریچوٹی وچیوری سلور یاد ہے اس ساتھ تک اگزیمٹ ہوگا سلور گریچوٹی ہے بارہ لاکھ پچیس ہزار پہ کی اور اگزیمٹ کتنی ہوگی لور آف سیونٹی فائیو تاؤزنٹ یا کتنا بن رہا ہے یار ففٹی پرسنٹ انٹو ون ٹو ٹو فائیو ٹریپل جی سکس ون ٹو فائیو ڈبل جیرو ان میں سے لور کونس ہے سیونٹی فائیو تاؤزنٹ تک اگزیمٹ ہے بقایا کتنا آگیا سر گیارہ لاکھ پچاس ہزار ٹیکس سر جی میں نے آپ کو انٹرسٹ فری لون کرا دیا ہے نہیں یار انٹرسٹ فری تو نہیں کرایا ہے میں نے کیا کروایا ہے گریچوٹی کرائی ہے جی بھائی گریچوٹی کرائی ہے اب تھوڑا سر آگے چلتا ہوں اور ریٹرن ائر ٹیکٹ سے اچھا اس نے ایمپلوئیر نے بجٹ کتنا دیا ہے چھے لاکھ تک کا خرچہ میں تمہارا دوں گا اگر تم چائنا جاؤگے اپنے ملک واپس اس کا ایکچول میں خرچہ کتنا ہوا ہے پانچ لاکھ پچاس جتنا ایکچول خرچہ ہوا ہے وہ انکم میں شامل ہوگا کونسی ٹیکٹس ہیں ائر ٹیکٹس ٹو چائنا اور جتنا بجٹ دیا ہے وہ تو انہی نہ لینا سر جتنا حاصل میں فائدہ اٹھایا ہے وہ شامل ہوگا سائننگ آف بونڈ کتنے پیسے ہیں سر ساتھ یار یہ تو سیدھی سیدھی ہے مفت کے نمبر ہیں آگے آجاؤ کمیشن کتنی ہے سر پھر اس کے بعد کیا ہے گا لون اچھا لون اس نے پی کر دیا ہے کس نے پی کیا ہے ڈی ایچ نے سر جی اگر آپ کا ایمپلوئر آپ کو معاف کر دے تو بھی انکم اگر آپ کا ایمپلوئر لون پی کر دے تو بھی انکم سر ڈی ایچ نے لون پی کر دیا ہے سیٹلمنٹ آف لون ہو گیا ہے جی سر جی سیٹلمنٹ آف لون سیٹلمنٹ آگیا ہے سر اچھا اچھا اب دیان سے بات سنو پرانے ایمپلوئر پرانے ایمپلوئر نے انٹرسٹ فری لون دیا ہوا تھا یعنی ایچ ایل نے انٹرسٹ فری لون دیا ہوا تھا اور نئے ایمپلوئر نے وہ ادا کر دیا تین ماہ تک انٹرسٹ فری لون کا فائدہ آپ نے لیا ہے یہ سنو کتنا فائدہ ہے سر جی چھری پوائنٹ ایٹ میلین کا لون تھا اس کا دس انٹرسٹ فری کا بینچمارک ریڈ لیں گے نا اس کا دس پرسنٹ لیں گے انٹو تھری بائی ٹوال جی بھائی نائنٹی فائیو داؤزند کا سر نائنٹی فائیو داؤزند لو سر یہ لون سے ریلیٹڈ جو بینفٹ تھا وہ بھی آگیا اب اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک جولائے دوزار انیس کو اس نے گھر قرائے پر دے دیا تھا پانچ سال کا ایگریمنٹ ہے آٹھ لاکھ روپیا اینول رنٹل ہے سر اب یہ رنٹل والی جو اس نے بات کی ہے نا یہ گیم چلے گئی ہے انکم فروم پروپٹی اب دیکھو میں نے انکم فروم سیلری کلوز نہیں کیا یار پتہ نہیں آگے اور کیا کیا آجائے میں نے تو انیشل ریڈنگ میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں نہ پڑا مارجن رکھنا پڑے گا تھوڑا میں نے یہ مارجن رکھا ہوا ہے اب میں ورکنگ نمبر دو کرتا ہوں انکم فروم پروپٹی انکم فروم پروپٹی انکم فروم پروپٹی میں سیدھی سیدھی بات ہے انول رنٹل ہے کتنا ہے سر آٹھ لاکھ گھار ہے گھار کا رنٹل ہے مجھے ایک بات تو بتائیے کوئی ایسا خرچہ ہے جو لکھا تو نہیں ہو لیکن وہ ہو نہیں ہونا شاباش ریپیر 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 ایٹ دہ ریٹ آف ریپیر ایٹ دہ ریٹ آف ریپیر ایٹ دہ ریٹ آف ٹویٹی پرسنٹ جی ون سکسٹی سیدھنٹ لحظ کرنا ہے اور تو نہیں کچھ لحظ کرنا آپ نے لون سے کیا گیا تھا اگر ایک بندہ ہے امپلائر سے لون لے اس لون سے ایساڈ خریدے اس ایساڈ کو یوٹلائز کرے انکم جنریٹ کرنے میں اس انکم وہ انکم چارجبل ٹو ٹیکس ہو تو خرچہ وہ کہتا ہے جو انٹرسٹ ہے وہ مائنس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پڑھا ہے میں نے سر اپلائے ہو رہا ہے میں نے لون لیا لون سے ایساڈ خریدہ ہے ایساڈ سے انکم جنریٹ ہوئی وہ انکم چارجبل ٹو ٹیکس تھی اس انکم میں سے انٹرسٹ آن لون مائنس کرنے کی اجازت ہے کتنا جتنا انڈر دہ ہیڈ سیل لیا ہے پلس جتنا بے کی ہے مجھے آپ بتائیں کتنا انڈر دہ ہیڈ سیل لیا ہے نائنٹی فائیو تھاؤزن پے کتنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا سر انٹرسٹ آن لون نائنٹی فائیو تھاؤزن مائنس کرنے کی اجازت ہوگی جتنا پے کیا ہے یہ جتنا انڈر دہ ہیڈ سیل لیا ہے یہ مائنس کرنا ہے نو سر جی یہ تو آگئی میری انکم فروم پروپٹی پھر بھی عادت سے مجبور میں اس کو بھی کلوز نہیں کروں گا میں ورکنگ نمبر تھری کی طرف چلا جاؤں ورکنگ نمبر تھری کیا ہے ادھر انفرمیشن میں ہے انکم فروم بیزنس اور یہ فورن سورس انکم ہے جی کتنی ہے سر 1260000 فورن سورس انکم ہے 1260000 جی اس نے یہ پتا ہے کہ یہ انکم نیٹ ہے نیٹ کا مطلب ہے یہ اصل میں کتنی ہے سیون تو بھئیہ یہ فورن سورس انکم یہ ریسیوڈ ہے اور یہاں پر جب گروس کریں گے تو آ جائے گا جی فورن سورس انکم جی کتنا بن گیا 18 لاکھ پورا ہے سر 1.8 ملین اور ٹیکس کتنا تھا اب تو 30% کی جوت نہیں ہے نا 18 لاکھ میں سے 1260000 لہز کر دو جی بھائی پانچ لاکھ چالیس ہزار ٹیکس پانی دیکھ رہا ہوں یار مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ مکھی کو اب شاید میں نام انتھو گی جائے اچھا اللہ سر ٹیکس ڈیڈکٹڈ آگیا یہاں پر لکھتا جا رہا ہوں سر میں نوٹس جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پریزنٹ کرتا جا رہا ہوں یہ آگیا اس کے بعد آگیا اگلا پوائنٹ ہے ہاں ایک چیز ہے کہ جب ورکنگ ٹو لکھا تھا تو یہاں پر بھی لکھ دیتا انکم فروم پروپرٹی ورکنگ ٹو اور یہاں پر لکھتا فورن سورس انکم ورکنگ اچھا جی دورنگ دے یئر اس نے ڈیویڈنٹ وصول کیا نائن ڈبل سین پھائی زیرو کا جس پہ پندرہ پرسنٹ ایکس کٹا ہوا ہے سر ورکنگ نمبر فور جی ورکنگ نمبر فور ہے ایف ٹی آر انکم سر اماؤنٹ ریشیوڈ کتنا ہے نائن سیون سیون فائی زیرو اتنا ہی ہے نائن سیون سیون فائی زیرو اماؤنٹ ریشیوڈ اتنی ہے تو انکم کتنی ہوگی ڈیویڈ بائی پوائنٹ ایٹ فائیو کروں گا ڈیویڈنٹ انکم آ جائے گی بتائیے گا ڈیویڈنٹ انکم بھی آپ کے سامنے آگی دیس ورکنگ نمبر فور یہاں پر بھی لیکھ دیتا ہوں ڈیویڈنٹ انکم ورکنگ نمبر فور اچھا جی اس کے بعد آ گیا فیر مارکی ویلیوڈ اف ڈیٹ اچھا یہ بونس شیئر ہے اسی کے ساتھ ہی لکھتا ہوں بونس شیئر will be ٹیکسٹ اور ڈیسپوزر جب بیچیں گے تب ٹیکسٹ کریں گے انکو اچھا جی ٹرانسفر کیا گیا ہے چھے لاکھ روپے نون پوفیٹ آگنیزیشن میں یہ ٹیکس کریڈٹ ہے اوپر بھی فورن ٹیکس کریڈٹ ہے اب یہاں پر جب میں نے ساری اب میری ایڈجسمنٹ ختم ہو گئی ہیں میری انکم میرا پہلا ٹارگٹ ہے میں اپنی انکم کو ٹوٹل کروں ڈیڈکٹیبل الاؤنس مار کرنا ہے ٹیکس کریڈٹ مار کرنا ہے باقی اب تک میرا سارا کلیر ہونا جی باقی میں اب اس کو کلیر کرنے لگا ہوں سر جی اب میں نے جب دیکھ لیا ساری ایڈجسمنٹ ختم ہوئی ہے اب میرے دل سے وہ والی بات ختم ہو گئی شاید نیچے سیل لگی کوئی اور بات نہ لکھی ہو ایسا ہی ہے نا ساری ایڈجسمنٹ کور ہو گئی ہیں کریں ذرا ٹوٹل 5.1 ملین ایک سو پینتیس تین سو تین لاکھ تیس ہزار تیس ہزار دو لاکھ پچیس ہزار تین لاکھ پچاس ہزار گیارہ لاکھ پچاس ہزار پانچ لاکھ پچاس ہزار اور سات لاکھ پچاس ہزار اور چار لاکھ اور تھرٹی ایٹ ہنڈر ہنڈر تھاؤزن اور نائنٹی فائیو تھاؤزن پریز میرے ٹوٹل بتائیے جی پریز ٹوٹل کیجے گا نیچے تو اوپر نیچے کروں 5.1 ملین ہے ایک سو پینتیس ہے جی بتائیے گا ٹوٹل کریں گے سر آپ جی بھئی 1 2 9 1 5 3 4 6 تے تو آگئی ہیں امید ہے یہی ویلی ہوگی سجی ٹوٹل میں نے کر دی ہے اور یہ 1 2 9 1 5 1 2 9 1 5 ٹوٹل ٹوٹل اب آجیں انکم فروم پروپٹی کی طرف 5 4 5 جی یہی بھرنا ہے سر جی 5 4 5 ٹوٹل اب آجیں انکم فروم بزنس کی طرف رہی سر اب آجیں ورکنگ نمبر فور ڈیویڈنڈ انکم کی طرف ایک لاکھ پندرہ سر سر جی اس کو ٹوٹل کر کے لکھیں پاکستان سورس انکم ٹوٹل کرے سر جی بتائیے گا 1 3 5 7 5 ٹریپل زیرو سر فورن سورس انکم لکھئے 1.8 ملین سر جی ٹوٹل انکم لکھئے 1 5 3 7 5 ٹریپل زیرو سر جی میرا پہلا سٹیپ اب کمپلیٹ ہوئے جب میں نے ٹوٹل انکم فائنل کر لی ہے اب میں نے سوچنا ہے کہ بھئیہ ایف ٹی آر ایکزیمٹ سیپریٹ بلوک آئٹم کو کیا کروں مائنس کروں سر جی میرے پاس ایف ٹی آر انکم ہے ہاں جی ڈیویڈنڈ انکم ایف ٹی آر انکم ڈیویڈنڈ انکم ہے سر جی کوئی ایکزیمٹ انکم ہے کوئی سیپریٹ بلوک آئٹم ہے سر اور کچھ نہیں ہے سر جی اس کو لیس کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا ٹیکسیبل انکم ون فائیو ٹو سکس زیرو ٹی پل زیرو سر ٹیکسیبل انکم آگئی تو بس اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ٹیکس لائیبیلیٹی نکالنی ہے جی بھائی ٹیکس لائیبیلیٹی نکالنی ہے ون فائیو ٹو سکس زیرو ٹی پل زیرو کی ٹیکس لائیبیلیٹی سر جی انڈیویڈیوال ہے یس سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے انڈیویڈیوال اے او پی کمپنی انڈیویڈیوال سیلیڈ نون سیلیڈ آپ کو پتہ کیا کرنا ہے ون ٹو نائن ون فائیو ٹی پل زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ون فائیو ٹو سکس زیرو ٹی پل زیرو یہ کرنا ہے یعنی انکم انڈر دہیڈ سیلی ڈیوائیڈ بائی ٹیکس سیبل انکم یہ جو ماؤنٹ آئے گی اس پر لائیبیلیٹی نکالنی ہے جی بھائی ٹیکس لائیبیلٹی ہے ٹیکی تو ہے پندرہ بیس منٹ تو لگیں گے چونکہ پہلے صفحہ دیکھو پھر اس کے بعد دیکھو سیلیڈ نون سیلیڈ آیا پھر اس کے بعد جب پتہ چل گیا سیلیڈ آیا تو یہ دیکھو کہ سیلیڈ ریٹ کون سا ہے جی اور سیلیڈ ریٹ دیکھ لیا اور اس سے پھر فور زیرو نائن سکس ٹریپل زیرو سر جی ڈیڈکٹیبل الالاؤنس کوئی نہیں تھا تو میں ریلیکس تھا وگرنا ٹیکس سیبل انکم سے پہلے آپ کو بھی بتا ہے ڈیڈکٹیبل الالاؤنس مائنس کرتا میں نے نشانی لگائی ہوگی پیپر میں میں نے یہاں پر ڈی اے لکھا ہوگا جس سے مجھے یاد بھی رہے گا اور میں اس کو فوری ڈونڈ بھی لوں گا کہاں پہ ہے اب اس پورے سوال میں ڈی اے نہیں تھا تو میں ریلیکس تھا اگر ہوتا تو پھر میں نے یہاں پر اس کو ریلیونٹ جگہ پر ٹوٹل انکم کے بعد میں نے اس کو ڈونڈنا تھا اچھا جی ٹیکس لائیبیلٹی آپ کے پاس آگی اب ٹیکس کریڈٹ کی بات کرنے لگا ہوں سر ٹیکس کریڈٹ میں سب سے پہلے کون سا آنا ہے فورن ٹیکس کریڈٹ ہم نے کیا پڑا ہوا ہے یہاں آپ اس کی ورکنگ کر لیں ورکنگ نمبر فائف اور اس کو یہاں پر شو کر دیں فورن ٹیکس کریڈٹ کس کے برابر ہوتا ہے ایکچولی پیٹ سر ایکچولی کتنا پہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے پانچ لاکھ چالیس ہزار ایکچولی پیٹ ہے پانچ لاکھ چالیس ہزار اور اگلا کیا ہے ایوریج ریٹ ایور بینٹو سی what is A 4 0 9 6 triple 0 what is B 1 5 2 6 0 triple 0 what is C foreign source income کا وہ عصہ جو taxable income میں شامل ہے سر جی 1.8 million جی 483145 سر جی آگئی ہے amount 483145 یہ تو میں کروں گا less foreign tax credit less کر کے اب figure بتائیے کیا بن رہی ہے 483145 less کر دو نا 3612855 سر جی foreign tax credit less کرنے کے بعد liability آگئی اب میرے پاس یہ والا tax credit ہے سر 6 لاکھ روپیہ non-profit organization کو دیا donation کے طور پر یہ والا tax credit ہے یہ میں نے ادا کر دی یہ میں نے note کر لیا سر جی tax credit on donations tax credit on donation اس کا کیا کریں گے a over b into z working number 6 کر لیتے ہیں now a into b over c what is a tax liability tax liability کون سی لوں گا شاباش 3612855 a over b کیا ہے b تو وہی ہوگا 15260 000 c کیا ہے lower off actual بتائیے کتنا ہے چھ چھ لاکھ 30% تو بڑا زیادہ بن جائے گا بھائی 15260 000 کا 30% لیجیے لیجیے لور سر جی چھ جی بتائیے گا 14205 14205 14205 سر جی یہ ٹیکس کریڈ ڈونیشن اس کو لیس کرنے بس اس کے علاوہ تو نہیں کوئی ٹیکس کریڈ یہ آپ کا ٹیکس پیبل آ گیا سر جی اس میں ایک البتہ چیز ہے ٹیکس پہلے میں نے ڈونیشن سارے ترطیب میں فل ٹائم ڈیچر فورن ٹیکس کیاڈ اور ٹیکس کیاڈ ڈونیشن یہ سارے جو ہیں یہ لیس کر دی اب ٹیکس ون ایف ٹی آر انکم ہے سر ایف ٹی پندرہ ہزار کا پندرہ پرسن لے لی جئے وان سی وان وان سی وان سی چونکہ میرے پاس اس کے علاوہ یہ ہی ایف ٹی آر انکم ہے کوئی سپریٹ بلوک آئیٹم ہوتی تو میں اس کو بھی اس وقت ٹیکس لگاتا وہ بھی نہیں ہے تو سر یہ ٹیکس آن اس کو ایڈ کریں گے تھری فور ڈبل اٹ سر اب کوئی ایڈوانس ٹیکس ہی ٹیکس ڈیڈکٹڈ بائی ایمپلوئر ہو سر میں یہاں سی دیکھ لیتا ہوں میں اگر ہوتا اب دیکھیں میری بات سنو اگر ہوتا تو میں نے ٹی سی لکھا ہوتا میں نے اگر انیشل ریڈنگ میں یہ مارک بھی نہیں کیا تو میں نے انیشل ریڈنگ میں ٹائم جائے کی ہار ایڈجسمنٹ کے لئے پورا سوال پڑھوں گا نہیں میں نے پہلی بار مارک اس لئے کروایا اور میں آپ لوگ یہ ہی بتانے کیلئے کہہ رہوں کہ بھائی جان آپ میں یہ والی بات کرنے کیلئے دوبارہ ڈونڈنا شروع کر دوں ایسے تو سوال جو 35 منٹ میں ہونا وہ والا سوال ایک گھنٹے میں ہو سجی میری بات پک کر رہے انیشل لیڈنگ میں آپ نے ہر چیز ایڈنٹیفائے آپ کو انیشل لیڈنگ کرتے ہوئے دوسری بار لیڈنگ میں درمیان میں کوئی کریٹ ملے فورا اس کے ساتھ ٹی سی لکھے تاکہ انڈ پر وہ کام آجائے سجی کوئی ٹیکس کریڈٹ نہیں ٹیکس بدھولڈنگ کی کوئی بات نہیں کی گئی تو بھائی یہاں پر آ جائے گا ٹیکس سوری ڈیڈکٹڈ بھائے ٹیکس ڈیڈکٹڈ آن ایف ٹی آر جی بتائیے گا ون سی ون ٹو فائی زی یہ ٹیکس ڈیڈکٹڈ ہو ہے سجی مجھے بتائیے گا ٹیکس پیبر تھری فور سی ون زی رو ایٹ زی سجی اور کوئی ایجسمنٹ کوئی بات جی بھائی اور کوئی ایجسمنٹ کوئی بات سر جی اس طرح سے یہ سوال کنکلوڈ کرنا ہے ہم نے یہ والی چیز جو ہے یہ کور ہو گئی اس طرح سے یہ سوال کرنا ہے لیٹس ایٹم کا سوال تھا عام طور پہ ریوین میں اتنی ارام سے سوال نہیں کر رہا جاتا لیکن دس سوال ایسے کراؤں گے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو لیٹس ایٹم کا ایک سوال ایسے کروایا ہے کہ اگر آپ اس سے پروچ سیکھ لیں تو باقی سارے سوال بھی کر سکتے آہستہ آہستہ ہر سٹیپ پہ رکھا ہے ہر سٹیپ پہ سکھایا ہے ہر سٹیپ پہ سمجھایا ہے جو کہ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں دو ایڈجسمنٹ نہیں آتی پھر بھی وہ اٹھارہ میں سے پندرہ سولہ نمبر لے رہی ہوتے ہیں دو ایڈجسمنٹ کے دو نمبر کٹیں سارا نمیریکل آتے بس تیز تیز ہینڈل نہیں کرتے آہستہ آہستہ جتنی جلدی ڈالیں گے اتنی گلتی ہوگی ہر سٹیپ کو ورکنگ بنا آگے علیدہ علیدہ کر کے تین چار رسل میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے جب پیپر میں نمیریکل کرنا نا تو آپ نے ہر علیدہ علیدہ صاف صاف کرنے کے جکر میں پہلے صفحے پر یہ اگلے صفحے پہ ایک خود پریکٹس کر رہے ہوتے تو آپ دو صفحے ایسے سائیڈ پہ چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو ٹیلی کر لیتے اور پیپر میں پھر آپ سے وہ صفحے ہی انڈل نہیں ہوتے سر جی یہ چیزیں سیکھ نہیں ہیں جس نے سیکھا ہوا ہے اس سے سیکھ لیں وقت تو سکھا ہی دے گا سر ان چیزوں کو دیکھ لیں آپ جب بھی پریکٹس کریں نمیریکل کی پورے صفحے ایک صفحے پر ہی بس ایسے کر پورا کر دیں گے بلہ شکر اگلا صفحہ انشاءاللہ زندگی میں پھر کام آجے گا سر پیپر میں جیسے کرنے ویسے کریں تاکہ آپ کی ہینڈلنگ ایبیلیٹی بہتر ہو جو کام کرنا پیپر کی تیاری کے لئے تو پیپر کی طرح کریں تین صفحے اوپر لگیں گے آپ کو انتاظر ہوگا گیا یہ نہیں کہ عادت ہی ہوتی ہے ایک شیٹ پکڑی ہے ادھر سے ادھر سے اٹھا کر ادھر ڈال اس طرح سے یہ نیمیریکل کرنا ہے میں تسلی سے یہ نیمیریکل کرا دیا کیا آپ کے ذہن میں اس نیمیریکل کو لے کہ کوئی کنفیوزن ہے پھر میں آپ کے ساتھ نیمیریکل کرا دی اس سے پچھلی جو اٹیمٹ ہیں جو میجر ایریاز ہیں دسکشن والے جو ایجسمنٹ ہیں وہ یہی سکھانا تھا اب جو اگلا ہے وہاں پہ صرف ایجسمنٹ ڈسکس ہو رہی ہوگی میں نے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا لو سر سر جی میں آپ کو جی آٹم فیفٹین کے نمیریکل کی طرف لے کے جا رہا رہا ہر نمیریکل میں جو میجر کی ایجسمنٹ ہیں اس کو ڈسکس کر لیا جا رہا اگر آپ کا ایمپلوئر آپ کو چھ ماہ اب ہوا یہ ہے سال کے دوران چھ ماہ تک اس نے پرانی گاڑی تھی آپ کے پاس کمپنی کی وہ اس نے آپ کو ہی دی اور اگلے چھ ماہ یعنی ایک جنرے جو پرانی جو گاڑی اس نے آپ دی ہے اس کی جو بھی فیر مار کے ویلی اس کے برابر اس نے فائدہ آپ دی سال جو جو نئی گاڑی آپ کو ملی ہے اس کی چھ سال کی چھ ماہ کی سوری جو ویلی ہوگی جو آپ کو بینفٹ مل ہے وہ نئی گاڑی کا چھ ماہ تک مل ہے نا تو نئی گاڑی مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھئے ایک پرانی کار آپ کے پاس تھی کمپنی کی کمپنی کار آپ کے پاس تھی ایک جنوری تک اولٹ اور پھر آگئی تیس جون پہ تیس جون تک نیو اگر اس نے آپ کو کہا کہ اکتیس دسمبر کو آپ کے امپلوئی نے یہ گاڑی آپ کو دے دی ایک لاکھ روپے کی اس میں آپ کون کون سا بینیفٹ دے رہے سب سے پہلا بینیفٹ پرانی گاڑی جو اس نے آپ کو چھ ماہ کے لیے چلانے کے لیے دی اس کے پانچ پرسنٹ انٹو چھ بارہ کریں گے تو یہ ایک بینیفٹ آگیا دوسرے نمبر پہ بینیفٹ یہ کہ اس نے گاڑی آپ کو دے دی ایک لاکھ روپے کی گاڑی کی و ڈی و تھی پچاس ہزار روپے گاڑی اس نے آپ کو دے دی ایک لاکھ روپے کی گاڑی کی مارکٹ ویلیو تھی تین لاکھ روپے آپ کے امپلائیر نے کتنے کا فائدہ دیا دو لاکھ روپے ملٹی لاکھ چھ بائے بار رہ ہیں یعنی ایک گاڑی اس نے پرانی دی پرانی گاڑی آپ کو چلانے کے لیے دی چھ ماہ کے لیے اس کا بینیفیٹ جو پرانی گاڑی پکی آپ کو دے دی اس کا بینیفیٹ جو نہیں گاڑی چلانے کے لیے دی اس کا بینیفیٹ یہ تینوں بینیفیٹ انکم میں شامل ہو کے ٹیکس ہونے سر سمجھ آ رہی ہے یہ ایک ایجسمنٹ تھی اس نے زیادہ آسان دی تھی میں نے اس کو بھی ایک سٹیپ آگے بڑھا کے آپ کو دی ہے بلکل یہی والا نہیں آنا اس نے ایک سٹیپ اس کو آگے لے کے جانا ہے اگر آپ کھانا کھلا رہا ہے وہ دے رہا ہے کو پونز دے رہا ہے آپ کا پرفارمنس بونس تو ملے لیکن سال گزرنے کے بعد ملے پرفارمنس بونس سال سال کا بونس ملے تو وہ آپ کی انکم میں شامل ہو کے ٹیکس جب جس سال ملے اس سال ٹیکس ہوگا پچھلے سال کا بونس اس سال ملے یہ ٹیکس ہوگا یہ دونوں چیزیں پاس پیپر میں ٹیسٹ ہوئی ہیں وہ تو ہوتا یہ اچھے جناب یہ والے ایک پوائنٹ بہت ڈیفرنٹ ہے جو اس سوال میں ایک ہی بار آیا ہوا ہے اور یہ بات بھی میں آپ سے ڈسکس کر چکوں کہ اس نے دو ایسی اور واشنگ مشین دی ہے ریٹرن بیسز پر اب اس میں بینیفٹ کس کے برابر ہوگا ڈیپریشیشن کے برابر ہوگا یہ سوال ایک ہی بار یہاں پر آیا ہے تو میں نے سوچا اس کو ڈسکس کروا دوں ایمپلوئی شیئر سکیم کا خاص طور پہ کیس نمبر فائی اور کیس نمبر سکس بہت زیادہ آتا ہے جو کیس نمبر فائی ہے اس میں وہ کہتا ہے رسٹکشن بیرڈ ہو جو کیس نمبر سکس ہے اس میں وہ کہتا ہے کیاپٹل گیم یہ سیلری سے لیٹر ایڈجسمنٹ تھی پھر اس کے بعد ایک کوئسٹن ہے اس کی اٹمٹ آٹم سیونٹین کی اٹمٹ کا سوال ہے تکی احمد اس سوال میں خاص بات یہ تھی کہ وہ آپ کو کوئسٹن میں یہ کہہ دے کہ آپ کو سیلری اگلے مہینے کی دست کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب وہ کہتا آپ کو یہ ہے کہ آپ سال انکریمنٹ ہوا ہے تو بھئی آپ کو ایک جلائے کو جو انکریمنٹ ہوا ہے جلائے کے منت کی سیلری کب ملنی ہے اگست میں اور پچھلے سال کی جون کی منت کی سیلری کب ملنی ہے تو بھئی اگر آپ کی سیلری تھی چار لاکھ اور انکریمنٹ ہوگی آپ کی سیلری ہوگی چار لاکھ چالیس ہزار تو ایلٹیمیٹلی ہوگا کیا یعنی ایک سیلری آپ کو جون کی پرانی مل رہی ہوگی اور باقی ساری سیلری انکریز مل رہی ہوں گی میری بات سمجھ آ رہی ہے اس سوال میں سب اچھی ایجسمنٹ یہ تھی کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے سیلری اگلے مہینے میں مل رہی ہے اور اس سال کے شروع میں انکریمنٹ بھی آیا تو گیارہ سیلری تو انکریز مل رہی ہوں گی لیکن ایک سیلری جو ہے وہ پچھلی بار سیلی مل رہی ہوگی تو اس طرح سے اس سوال میں یہ ایجسمنٹ بڑی اچھی تھی دوسرے دوسرے نمبر پہ اس نے کہا تھا جی لون ہے اگر لون آپ کا ایمپلوئر ویو کر دے تو بھی انکم میں شامل ہوگا اگر لون آپ کا ایمپلوئر سیٹل کر دے جو آج کے سوال میں کیا وہ بھی انکم میں شامل ہوگا سر جی ایک یہ والا قویسٹن ایمپلوئر غازی کا یہ آٹم ایٹین کا کوسٹن ہے اس میں میڈیکل اللاؤنس اور ہیلت فیسیلٹی دونوں ہیں اگر میڈیکل اللاؤنس اور میڈیکل فیسیلٹی دونوں ہوں تو پہلے دیکھیں گے میڈیکل فیسیلٹی کو اگر میڈیکل فیسیلٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا یہاں بتایا ہے تو میڈیکل فیسیلٹی ایگزیمٹ اور میڈیکل اللاؤنس ٹوٹلی ٹیکس سر جی سمجھ آرہی ہے اگر وہ بڑا کلیر کہہ جائے کہ میڈیکل اللاؤنس ایس پر ٹرمز ایمپلوئیمنٹ نہیں ہے تو پھر میڈیکل فیسیلٹی ٹوٹلی ٹیکس بل ہو جائے اور میڈیکل اللاؤنس جو ہے وہ ایگزیمٹ ہو جائے سر جی اب ایک پوائنٹ اس میں بڑا اچھا تھا جو صرف اسی سوال میں اور کسی سوال میں نہیں ہے وہ دیکھنا درہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اگر آپ کا ایمپلوئیر آپ کا ٹیکس ویڈ ہولڈ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہولڈنگ ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس لائیبیلیٹی میں اسے مائنس کرنا پتہ ہے نا لیکن اگر اس نے ساتھ یہ لگ دی کہ اس نے ریمبرز بھی کر دیا تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیکس بارن بائی ایمپلوئیر ہے ٹیکس بارن بائی ایمپلوئیر سری میری بات سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ انکم سیلری انکم میں بھی شامل ہوگا اور ٹیکس لائیبیلیٹی میں سے مائنس بھی ہوگا اس میں بہت اچھی تھی ایمپلوئیر سکیم میں وہ بعض اکت ایسے دیتا ہے کہ انکم انڈر دا ہیڈ سیلری آت ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ پچھلے سال آ رہی ہوتی ہے جیسے اس کیج میں انکم انڈر دا ہیڈ سیلری آت ہو رہی ہے لیکن وہ آ رہی ہے ٹیکس سیلری ہمارا ٹیکس سیلری ٹیکس ایٹ ہے تو ہم نے اس سال میں وہ شیئر بیچے ہیں تو بھئی انکم انڈر دا ہیڈ سیلری کے ہیڈ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آئے گا اگر وہ پچھلے سال ہم اس کے مالک بن گئے تھے جس سال ہم اس شیئر کے مالک بنے ہیں اس سال کی انکم میں شامل کریں گے اگر اگلے سال بیچ ہے تو اگلے سال کی انکم میں صرف کیپیٹل گین آئے گا ایمپلائی شیئر سکیم سیلری میں تب بات جس سال آتا ہے جس سال آپ اس کے مالک بنتے ہیں آپ مالک بنے دوزار ساتھ میں آپ نے شیئر بیچے دوزار آٹھ میں تو بھائی جان دوزار ساتھ میں جب آپ مالک بنے ہیں تو اس سال انڈر دا ہیڈ سیلری آئے گا دوزار آٹھ میں جب آپ نے شیئر بیچے ہیں اس سال جو بھی ہوگا وہ انڈر دا ہیڈ کیپیٹل گین آئے گا اور یہاں انڈر دا ہیڈ کیپیٹل گین کی کی کلپولیشن میں آپ کو پہلے بتا ہے مانڈ آلیڈ ٹیکس انڈر سیلری بھی آتی ہے تو اس سوال میں یہ جس ٹی بھی تھی جو بہت اچھی تھی بہت سے بچوں نے دوزار آٹھ میں انڈر دیٹ سیلری میں وہ بینیفٹ ڈال دیا تھا جو دوزار سات میں ٹیکس تھا سر آل دو میں نے آج یہ سوال کروایا ہے آپ کو میری پریفرنس ہوتی اس طرح سے پبلش نہیں ہوا ہوتا لیکن آئی کیا میں سیلری کے سوال میں ابھی تک جو سوال سب سے زیادہ اچھا سوال آیا ہے سیلری کا وہ یہ صغیر والا سوال ہے اس کو مار کر لیں نوٹ کر لیں سر جیس کی ویڈیو ہم شیئر کریں گے اس کی ویڈیو انشاءاللہ آج تک دودہ چودہ سے لے آج تک اس نے ٹیسٹ کی ہے بہت اچھا سوال ہے یہ آپ نے ضرور اٹیمٹ کرنا ہے وہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ہے لیکن وہ ویڈیو اس لئے نہیں کہ آپ اٹیمٹ نہ کریں بس وہ ویڈیو دیکھ لیں نہیں سر آپ خود اٹیمٹ کریں میرا مطابق اگر کوئی بچہ یہ سیلی سوال اٹیمٹ کر لے تو پھر اسے اور کوئی سوال اتنا مشکل نہیں لگے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہوا تو اس کو مار کر لیں جب تک آیا ہے ایڈجسمنٹ اس کے لئے بھی ایڈجسمنٹ اس میں بھی مینلی سوالی ایڈجسمنٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں نے کی ہیلت انشورنس بھی میڈیکل لاؤنس بھی آپ کو پتا ان دونوں میں سے ایک لیں گے یہ بات بھی آپ کو پتا ہے بہت اچھی تھی بہت اچھی اچھے اس کو سنی سغیر نے انٹرسٹ فری لون لیا اپنے امپلوئر سے اور یہ لون ہے پندرہ لاکھ روپے کا جب سغیر کا پی فنڈ پر جو انٹرسٹ بنتا تھا وہ اس نے کیا کر دیا ہے ویو کر دیا تو یہ بات ذہن میں رکھئے اگر سغیر نے اپنا انٹرسٹ ریسیویبل ویو کر دیا ہے تو وہ جو انٹرسٹ فری لون ہے اس کا بینفیٹ اس کی انکم میں شامل ہو کے ٹیکس نہیں ہوگا یہاں تک تو بات سب بچوں کو پتا تھی لیکن اس سے آگے ایک ایجسمنٹ ٹھیکی تھی وہ کہتا ہے بینچ مارک ریٹ تھا آٹھ پرسنٹ اور جو انٹرسٹ ریسیویبل تھا اس کا بینچ مارک ریٹ دس پرسنٹ اور انٹرسٹ ریسیویبل کا ریٹ تھا آٹھ پرسنٹ اب جب اس نے ریسیو کرنا تھا انٹرسٹ تو آٹھ پرسنٹ ملنا تھا جب اس نے لون لیا اور جو انکم میں شامل ہو کے ٹیکس ہو نہ تھا اب کیا کریں گے وہ کہتا ٹو پرسنٹ نہیں وہ کہتا کچھ بھی نہیں کریں کیوں وہ کہتا آپ لے ہی نہیں رہے آپ نہ سود لے رہے ہیں نہ سود دیں گے اس میں انٹرسٹ کا ڈیفرینشل نہیں لینا تھا اس سے کہہ رہو یہ بہت اچھا ایجسمنٹ تھی ایک اور ایجسمنٹ میرے دین میں آگئی میں نے ڈیسکس نہیں کر سکا سلطان آسپٹل والی ایک ایجسمنٹ ہے لو سر میں اسی کے ساتھ ہی ڈیسکس کرا دیتا ہوں سر جی ایک بندہ ہے وہ پہلے سلطان آسپٹل میں کام کرتا تھا اور اب لیڈ سے وہ کسی ای بی سی انسی چلا گئے اس وہ اپنے پرانے ایمپلائر کے پاس اس کے آسپٹل میں گیا اور وہاں سے اس نے فری علاج کر ہے اس کو یہاں پر میڈیکل آلاؤنس ملا اے بی سی نے میڈیکل آلاؤنس دیا اور اس کا علاج ہوا ہے سلطان آسپٹل میں فری آپ یہ بتائیے سلطان آسپٹل نے جو علاج کیا فری اس کیس میں اب اس کا میڈیکل لاؤنس ٹوٹل ٹیکسبل ہوگا یا نہیں اب یہ بات بھی بڑے دیان سے سنیں سر پہلی تو بات یہ ایمپلائر ایمپلائر ہوتا ہے چاہے پاسٹ ہو چاہے پریزنٹ ہو چاہے پروسپیکٹی ہو دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کہہ دیتا ہے یہاں پر آپ ٹین پرسنٹ آف بیسک سیلری والی ایجیسمنٹ لے لیجئے ایجیسمنٹ اور اس کو کہہ دیجئے کہ میرا ایمپلائر چونکہ ہسپٹل ہے اور وہ مجھے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے گا وہ سب سے ڈائیس دیا فری دے گا وہ میری بات سمجھ جا رہی ہے یہ والا رول اپلائے کیا تھا تو بچے اکثر اس سوال کو دے کہہ دیتے ہیں کہ سلطان آسپٹل والی ایجیسمنٹ میں اس نے کیوں وہ دونوں کی ہیں تو بھائی اس کی بات ہے اس پر دوسرا رول اپلائے کر کے ایجیمچن لے لی ہے اس پر رول ہی ادھر اپلائے کر کے اگر ایک ہی امپلائر میڈیکل فیجلٹی اور میڈیکل ناؤس دے رہا ہوتا تو پھر یہ والی بات نہ ہوتی لو سر لیو ان کیشمنٹ ایک لاکھ روپے کی سر جی اگر اس سال میں ملی ہے ریشیو اس سال میں بھی یہ تھی بچھلے سال کی انکم میں شامل ہوگی بہرحال سغیر والا آور وال کوئشن ہی بہت اچھا ہے میں سغیر والے کی خاص بات بتاؤں اس میں فول ٹائم ٹیچر والا کریڈٹ بھی ہے اس میں فورن ٹیکس کریڈٹ بھی ہے اس میں ڈونیشن والا ٹیکس کریڈٹ بھی ہے اس میں ایڈوانس پھر اس کے بعد ایک سوال آیا باس ست والا سوال یہ سپنگ ٹوئنٹی ٹو کا کوئشن بہت وقت وہ آپ کو بینیفٹس بتاتا ہے اور وہ آپ کو بہت وقت کہتا کہ اللہ ملا ہے کوئی بھی اللہ جو آپ کو فکس مل رہا ہو یا سیلری کی پرسنٹ پر مل رہ ہو کوئی بھی اللہ جو آپ کو فکس مل رہ ہو یا سیلری کی پرسنٹ پر مل رہ ہو تو ذہن میں رکھے گا کہ یہ اللہ اللہ ہوتا ہے یہ ٹیکس سبل ہوتا ہے اچھا اب ایک دوسری بات سنو اس نے ایک اجسمنٹ بڑی اچھی دی تھی اللہ دیا تھا ساٹھ ہزار روپے ڈومیسٹک سرونٹ کی لئے جبکہ ڈومیسٹک سرونٹ کی سیلری کتنی تھی چھتی سزار تو بچے کہہ رہے تھے آپ کو یہ بات تو پتہ ہے نا کہ اگر ایمپلوئیر نے کام کرنے کے لئے ساٹھ ساٹھ ہزار روپے دیا اور ایکچول ایکسپنس پچاس آیا تو پچاس لیس کر دیں گے اور بقایہ دس ہزار روپے انکم میں شامل ہوگا یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا اب اس کیس میں کیا تھا کہ اگر اس نے یہ جو آپ کو پچاس ہزار روپے پے کیا یہ دومیسٹک سرونٹ کے لئے پے کیا یا تو دومیسٹک سرونٹ کا سرونٹ کے لئے جو چتیس ہزار روپے دیئے وہ بھی اور چوبیس ہزار روپے جو باقی بچ گئے وہ بھی سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ والی ایجسمنٹ تھی اور اگر وہ آپ کو کہہ دے سیلری کی پرسنٹ دے دے سیلری کے اتنے پرسنٹ آپ ملے گا سر فکس پرس آپ کو ملے وہ انکم میں شامل ہو کے ٹیکس ہوتا ہے اور سر یہ پچھلی اٹیمٹ میں جو سوال آیا وہ میں نے آپ کو قرار دیا اس سے پچھلی اٹیمٹ میں یہ والا سوال ہے ناصر has been working as a head of finance in آسائش private limited اب اس لسٹ پچھلے سال کی بھی اس میں بھی ڈے تھری کا سیشن ٹو دیکھیں گے اس میں یہ والا سوال کرائے ہو ہے وہ والا سغیر والا بھی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہو ہے لیکن سغیر والے کی تو ویڈیو ہی دے دوں گا تاکہ اس میں کوئی مزید کمپلگیشن نہ ہو چون کہ وہ سغیر والا کوئسن ایک ایسا سوال جو صرف ڈسکس کرنے سے نہیں ڈیٹیل میں ہوگا جب تک آپ خود نہیں کریں گے سر جی یہ والا جو کوئسن تھا اس میں ایک ایجسمنٹ بڑی اچھی آئی تھی وہ ایجسمنٹ یہ تھی کہ آپ کو اگر آپ کا ایمپلوئیر فیول دیتا اور آپ کا ایمپلوئیر اگر مینٹین کراتا گاڑی تو یاد رکھے گا کمپنی جو ہم جو 5% کا بینفیٹ یا 5% یا 10% کا بینفیٹ لیتے نا وہ کمپنی مینٹین کار کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے ایمپلوئیر نے مینٹیننس کے بیل سے آپ کو کوئی پیسے دیں تو وہ انکم میں شامل ہو کے ٹیکس نہیں ہوگی لیکن جتنے پرسن گاڑی آپ پرسنل استعمال کر رہے ہیں اس کا جو فیول آپ کا ایمپلوئیر دی رہا ہے وہ آپ کی انکم میں شامل ہوگی ٹیکس ہوگا تو اگر 30% گاڑی آپ پرسنل استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے پورے مہینے میں فیول ڈائی سو لٹر استعمال کیا تو ڈائی سو لٹر کا 30% فیول جو ہوگا وہ تو آپ کی انکم میں شامل ہوگا اس نے ریٹ بھی دیا ہوا تھا تو ریٹ سے ملٹی بلائی کر دیں گے اچھا جناب اگر ایمپلوئی اپنے طور پر گاڑی قسطوں پر لے کر ایمپلوئیر کے لیے استعمال کر رہا ہے تو کیا یہ اس کی انکم میں شامل ہوکے ٹیکس ہوگا سر اس کو تو کوئی ملہ ہی نہیں الٹا اس کے آج سے گیا تو انکم والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں اس میں یہ والی بات تھی پہلے لائف انشورنس پہ ٹیکس کیریٹ ہوتا تھا اب شیئرز خریدنے پہ ٹیکس کیریٹ ہوتا تھا اب وہ والی ٹیکس کیریٹ ختم ہوگئے ہیں سر یہ والی ایجسمنٹ ہے جس میں وہ کہتا کہ ایک لاکھ روپے ان کیش ایز کیفٹ فور ویریس ریلیٹیوز سر سوری ایک لاکھ کہہ دیا ایک ملین ہے سر جی اس کو سلامی بھی ہے ایک ملین کی کیا اس پہ ٹیکس لگے گا سر چار لاکھ روپے اس کے دوستوں نے دیا اور چھ لاکھ روپے اس کے پیرنٹ نے دیا اب دیان سے سننا بتائیے چار لاکھ جو دوستوں نے دیا اس پر وہ انکم میں شامل ہو کے ٹیکس ہوگا یس اور چھ لاکھ جو اس کے پیرنٹ نے دیا وہ انکم میں شامل ہوگے ٹیکس ہوگا یس اور نو سر کیش میں دیا ہے چار لاکھ روپے جو اس کے دوستوں نے دیا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں ہے وہ تو ٹیکس بل ہے لیکن جو پیرنٹ نے دیا ہے گاڑی کی ہے پانچ میلین کی سر یہ گفت ہے اور یہ کیش میں نہیں ہے اور پیرنٹ ہیں سگیر حصیدار ہیں انکم میں شامل ہوکے ٹیکس نہیں ہونا تھا سر اس کے علاوہ یہ دیکھئے چار لاکھ اسی زار نون پروفٹ ارگنیزیشن کو ڈونیشن دی ہے کیش میں ٹیکس کریڈڈ نہیں ملنا ٹیکس کریڈڈ نہیں ملنا اور ناصر اس کانٹریبیوٹ یہ جو اس نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اپروف پینشن فرن میں اس پر ٹیکس کریڈ ملنا ہے سر یہ پچھلی سے پچھلی اٹیمٹ کا کوئیسن تھا یہ سارا آپ کے سار ڈسکس کیا پچھلی اٹیمٹ کا کوئیسن میں نے آپ کروا دیا آٹم فورٹین سے لے کے جو میجر ایجسمنٹ تھی وہ کروا دیا پھر بھی جب آپ سوال کریں اور آپ کے جن میں کوئی کیوری آئے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں سر آج کے سیسن کے لیے ہمارے پاس یہ ہی ہے انشاءاللہ کل آپ کو بزنس کے نمیریکل اور اے اوپی کے نمیریکل کراؤں گا پہلے سیشن میں اور دوسرے سیشن میں انشاءاللہ ریٹرن اسیسمنٹ اپیل جو آپ کا فورٹین ففٹین سکسٹین چیپٹر ہے وہ کروا جائے گا آج کے ہو آپ بیسی شیئی کری کسٹین کسٹین کر getting کسٹین سیشن کنو ا surgical شكرا دوسرد چیپٹر پیو ایشن کہ پیو آج ری incorpor né شکریہ Sir, thank you so much Also, there is an announcement that CAF 3 i.e. Cost and Management Accounting 3rd session will be conducted today from 2 p.m. to 5.30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz Welcome کوئی سوال پوچھنے آپ لوگ انہیں پوچھ لیجی دوسرے سینٹر سے بھی اگر کوئی کوئی کسٹن ہو تو وہ بھی اس کی ویڈیو کر دے تو یہ آپ نے بتا گیا تھا اور دونیشن کی ان کیش نہیں دے سکتا کسی بھی دائر کو زائیں کسی بھی دائر کو زائیں کسی بھی دائر کو زائیں ابھی ایک بہت ابھی ایک بہت بہت بہت